اب بڑھتے ہیں گلی خبر کی طرف جو قرآن کو یاد کرنے سے جڑی ہوئی ہے یوں تو سارا قرآن حفظ کرنے یا یاد کرنے کی کوئی نئی خبر نہیں ہے یہ قرآن ہی کا موجزہ کہ قرآن اس کے ہر پڑھنے والے کو آسانی یاد ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اکثر ہمیں قرآن حفظ کرنے سے جڑی کئی خبریں سننے کو ملتی ہیں پر آج جو قرآن حفظ سے جڑی خبر بتانے جا رہے ہیں وہ تھوڑی انوکی ہے یہ خبر کیرلہ مللہ پرم کی فاطمہ رہانہ کی اپنی گیارہ سالہ عمر میں پورا قرآن حفظ کرنے سے جڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ فاطمہ نے قرآن یاد کرنے کا سلسلہ اپنے عمر کے ساتھویں سال ہی سے شروع کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی والدہ جب قرآن پڑھتی تو اسے غور سے سنتی ہے اور قرآن سننا ہونے بہت اچھا لگتا اور قرآن کی اس خوبصورتی کی وجہ سے انہیں قرآن حفظ کرنے کی طرف اٹریکشن پیدا ہوا فاطمہ یہ بتاتی ہے کہ ان کی والدہ انہیں چھوٹی عمر سے ہی قرآن سکھانا شروع کر دیا تھا فاطمہ نے شروعات میں صرف قرآن کا ایک پارہ یاد کیا تھا اس قرآن کو یاد کرنے پر انہیں ان کے اسکول کے ذمہ داروں کی طرف سے خوب تعریف ملی اور یہ نام بھی ملا تھا فاطمہ اسی نام سے انسپائرڈ ہو کر اور قرآن یاد کرنا جاری رکھا اور عمر کی گیار آویں سال میں مکمل قرآن حفظ کر لیا فاطمہ بتاتی ہے کہ وہ جب آٹھ سال کی تھی تو انہیں قرآن کا صرف کچھ ہی حصہ یاد تھا لیکن بعد میں انہوں نے قرآن دیکھ کر حفظ کرنے سے زیادہ قرآن کی الگ الگ قاریوں کی قرص سن کر قرآن یاد کرنے میں بہت آسانی ہوئی اور انہوں نے پچھلے سال کا پورا لوگ ڈاؤن قرآن یاد کرنے میں گزارا آپ کو بتا دے کہ آج ان کی عمر کے اکثر بچے موبائل کی ضرورت سے زیادہ فضول استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسے بچوں کو اپنا کچھ وقت قرآن کے حفظ میں لگا دینا چاہیے اس خبر کے کچھ خاص پہلو ہیں جس میں سب سے پہلے اولاد کیلئے معباب کا کردار کریکٹر کی بڑی اہمیت ہے یہ فاطمہ کے والدین کی محنت ہے جو فاطمہ کو پورا قرآن حفظ کرنے میں آسانی ہوئی پر اکثر پیرنٹس اپنی اولاد کی تربیت کی طرف دیان نہیں دیتے کیونکہ وہ خود دیندار نہیں ہوتے اس لئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اپنی شادی کے لئے جوڑا تلاش کرے سب سے اہم کنڈیشن دیندار اور اسلام کا علم رکھنے والے جوڑے سے شادی کریں اس لئے تاکہ اس کا فائدہ آنے والی اولاد کو ہو سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں